آرمی چیف جنرل باجوا نے آج ایل او سی کا وزٹ کیا ہے اور ہماری جو مشرقی سرحدوں ہیں اس کی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے بلکہ بہت تیت تناؤ اور ایسی صورتحال ہے کہ جہاں شاید کسی پارلیمنٹری کمیٹری کو ان کیمرہ بریفنگ لیتے ہوئے اس کے اوپر غور خوض کرنا چاہیے آرمی چیف کا بیان بھی اس کے اوپر ایک جاری کیا ہے آئیس پی آر نے اور جس کے اوپر بڑے زوردار طریقے سے کہا گیا ہے کہ انڈیا نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی جاریت کی تو اس کا مور توڑ جواب دیا جائے گا اور وطن عزیز کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریکھ نہیں کیا جائے گا ایک ٹیپیکل سولڈر لائک سٹیٹمنٹ جو آنی چاہیے تھی وہ آئی ہے کیونکہ بورڈرز کے اوپر شیلنگ بہت ہو رہی ہے جس میں سیویین کیولٹیز بھی تعداد بڑھتی جاری ہے اور شاید دو تین ایشوز ایسے ہیں جس کے اوپر پاکستانی لیڈرز ہیں میں صرف حکومت نہیں کہوں گا جو پاکستانی قوم کے رہنمائے مختلف جماعتوں کے یا پارلیمنٹ کے اندر موجود جماعتوں کے جو سربراہان ہیں انہیں کسی ان کیمرہ بریفنگ میں بیٹھ کے فوجی قیادت کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ اس ایشو کے اوپر جاری کرنا چاہیے اچھی صورتحال نہیں ہے ٹین سیچویشن ہے اور ٹین سیچویشن میں لیڈرز کو سامنے آنا چاہیے باقی سیاست کریں کس کی حکومت رہنی ہے گرانی ہے وہ کریں لیکن بورڈرز کے اوپر ہم ساری پوری قوم کی ایک یہ آواز ہے اور ایک یہ آواز دنیا کو سنائی بھی دی جانی چاہیے